مفتی رشید احمد خرشید کبھی کوئی تکلیف ہے آپ دنیا کے مالدار سے مالدار ترین آدمی کو اٹھا لیں خوشحال سے خوشحال ترین آدمی کو اٹھا لیں کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو ہوگی یا کوئی بیماری ہوگی یا اولاد سے مسئلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتا ہے اور ایسی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی زندگی سکون سے گزر جائے دیکھیں اگر کسی پر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ایسے پریشان ہو جاتا ہے ایسے بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے ماذا اللہ وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کی یہ پریشانی اور اس کی یہ جو ٹینشن لے رہا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے جو سٹریس کا شکار ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی ظاہرے کے نہیں ہوگی اس کے اختیار میں نہیں ہے اب کیا کرنا چاہیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا فارمولہ بتایا ہمیں اس کا علاج بتایا حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اعلم انن نصر معا الصبر آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے قرآن کریم میں آتا ان اللہ معا الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی طرح حضور نے فرمایا ان الفرج معا القرب کے کشادگی خوشحالی وہ تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قرآن کریم میں آتا انم معا العسری یسرہ کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ دو راحتیں اور دو آسانی آتا فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی جو ہمیں ملی ہے جو ہم نے پائی ہے جو ہم نے فیل کی ہے جو ہم نے محسوس کی ہے وہ صبر کے ساتھ محسوس کی ہے ان ساری چیزوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کہ ہم ہر طرح انسانوں کو آزماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس محض یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں آمننا اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائے ہیں ہم ان کو بھی آزمائیں گے دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا ہے ایک ہے جنت ایک ہے جہنم ایک ہے دنیا جنت ایسی جگہ ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے غم کوئی نہیں جہنم ایسی جگہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہاں غم ہی غم ہے کوئی خوشی نہیں ہے دنیا ایسی جگہ ہے جہاں خوشی بھی ہے غم بھی ہے تو جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو در حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا جنت بن جائے یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی دنیا جنت تو جنت میں ہی ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور نہ یہ جہنم ہے نہ ایسا ہے کہ انسان صرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر تو ہر وقت پریشانی ہی آتی رہتی ہیں کبھی یہ مسئلہ کبھی روزگار کا مسئلہ کبھی جاب کا مسئلہ کبھی فلا مسئلہ کبھی فلا مسئلہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کریں بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے نعمتیں کون کون سی دی ہیں آپ کی آنکھ کام کر رہی ہے آپ کی زبان کام کر رہی ہے آپ کے کان کام کر رہے ہیں آپ کے پھیپڑے کام کر رہے ہیں آپ کا جو سانس ہے آپ کو صحیح آرہا ہے آپ کا جسم صحیح سلامت ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا آپ نے فرمایا جو تم میں سے اس حال میں صبح کرے آمناں فی سربی کہ وہ اپنے اس کا اگر ترجمہ کریں اپنے ڈربے میں اپنے بل کے اندر وہ امن سے ہو معافن فی جسدی اس کے جسم میں اس کو آفیت ملی ہوئی ہو اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا راشن اس کے گھر میں موجود ہو آپ نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اس کے گھر میں جمع کر دی گئی ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس کے پاس ایک دن کا راشن گھر کے اندر موجود نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی عطا کی اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ نعمت کا چھین جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں اس لئے زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں کبھی اپنی سٹرگل ختم نہ کریں کہتا ہے نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے موسیقی